بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کیس لیکچر نمبر سیون میں میں اگزیکٹ ڈیپرینچل ایکویشن کے ٹاپک کو کنٹینیو کرتا ہوں پیشلی لیکچر میں ہم نے اگزیکٹ ڈیپرینچل ایکویشن کو سیکھا تھا کہ کس طرح ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا جو گیون ڈیپرینچل ایکویشن ہے پاس آرڈر ان پر ڈیپرینچل ایکویشن یہ اگزیکٹ ڈیپرینچل ایکویشن ہے یا نہیں ہے تو پھر اس کے لئے ہم نے رول سیکھا تھا پارشل ام اور پارشل y is equal to پارشل این اور پارشل ایکس گری برابر آتا تھا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ جو گیون ڈیپرینچل ایکویشن ہمارے پاس اگزیکٹ ڈیپرینچل ایکویشن ہے جب ہمیں پتا چلا کہ یہ اگزیکٹ ڈیپرینچل ایکویشن ہے تو پھر اس کا میں نے طریقہ بھی بتایا تھا کہ آپ اسی طریقہ کیسے کیا کر سکتے ہیں اس کا سلیوشن نکال سکتے تھے آج کے اس لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ آیا جو گیون ڈیپرینچل ایکویشن ہے وہ اگزیکٹ ہے یا نہیں ہے تو آج کے اس لیکچر میں ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ گیون ڈیپرینچل ایکویشن ہے وہ اگزیکٹ نہیں ہے تو جب ایکزیکٹ نہیں ہے تو اس کو ہم لائیں گے ایکزیکٹ ٹپرینچر ایکویشن کے پام میں تو پھر اس کے لئے پانچ رول ہے اسی پانچ رول میں سے پہلا رول آج کی اس لیکچر میں ہم کیا کرتے ہیں سیکھتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں دیپرینچر ایکویشن کورس کی جانے دیسے لیکچر نمبر سیون ٹاپک کا نام ہے ایکویشن ریڈوسیبل ٹو ایکزیکٹ ٹپرینچر ایکویشن دوپک میں ہر لیکچر پہ بتاتا ہوں یہ دو بک آپ فالو کر سکتے ہیں فیلے کا نام ہے ہائیر انجینئرنگ متمیتکس ایچ کے ڈیٹز راجنشوارما دوسری کا نام ہے اڈوانس انجینئرنگ متمیتکس بائی ارون کریسکس میں یہ بک فالو کرتا ہوں یہ بردست بک کی اب پہلا پرابلم سیکھتے ہیں کہہ رہا ہے کہ ٹینجنٹ وائی منس 3 ایکس پور فور انتو دی ایکس پلس ایکس سکیر کاز وائی منس ایکس انٹو سیکنس سکیر وائی انٹو دی وائی زیگل ٹو زیرو سلوشن کی جانے بڑھتا ہوں پہلے میں وہ فارم دیکھتا ہوں جو میں نے پھرٹی لیکچر میں بتایا تھا فارم تھا ایم ڈی ایکس لس این ڈی وائی زیگل ٹو زیرو اسی کے ساتھ کمپیر کرو گے انڈی پرینجل ایکویشن کو تو یہاں پر ڈی ایس کا کوئی ڈی وائی کا کوئیشنٹ این اور یہاں پر یہ ہے تو ان کیا ہو جائے گا ایک سکیر کاز آف وائی مائنس ایک سیکنٹ سکیر وائی صحیح یہ آگیا این اب یہاں پر پھر ہم ڈیرائیویٹ او ام کالیتے تھے کس کے ساتھ وائی کے ساتھ ٹینجنٹ وائی کا ڈیرائیویٹ وائی کے ساتھ سیکنٹ سکیر وائی ہو جائے گا اور اس کا زیرو کمکہ وائی کے ساتھ لے رہے کمکہ آپ پر ویریابل ایک سے اور ہم وائی کے ساتھ لے رہے تھے اس کا زیرو صحیح ہی آگیا اب n کا x کے ساتھ لیتے تھے partially so x کے ساتھ cause y constant ہے اور x کے ساتھ 2x آ جائے گا اور یہاں پر minus secant square y constant ہے x کا x کے ساتھ بنا چاہے گا صحیح ہے تو اس سے derivative کیا جائے گا 2x cause of y and minus secant square y یہ partial inverse partial x آ گیا تو پھر ہم دیکھتے تھے کہ یہ دونوں برابر ہے یا نہیں ہے تو دیکھو نا partial m اور partial y برابر نہیں ہے partial n اور partial x کا یہ ہے یا پر یہ برابر نہیں ہے تو جب برابر نہیں ہے تو مطلب یہ exact differential equation نہیں ہے اب differential equation exact نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے رول کی جانب بڑھتے ہیں آج کے سیکچر میں پہلے رول سکھتے ہیں ہم نکالیں گے partial m اور partial y minus partial n اور partial x تو دیکھتے اس سے کیا تھا ہے یہاں پر secant square y minus time of partial n so اسے منس مدیپلای کرتے ہیں minس 2x exactly and plus کیا ہو جائے گا plus کیا تھا ہے secant square y so ہی minus 2x çok twice plus ہو جای گا کیون کیا پر منس ہے تو minس multipli کارس کے ساتھ partial n اور poets مسRoche x کے ساتھ تو منس 2x Chickens سیکنٹ سکر ی اس ریزارٹ کیا تھا ہے تو سیکنٹ سکر ی یا سے اور یا سے سیکنٹ سکر ی و مینس ہو تو ایکس کاز ہو وہ آئی آتا ہی اب اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے کس کے ساتھ ان کے ساتھ ہو کیونکہ ہمیں جو اس ریزارٹ آئے گا وہ آیا ایز اپنکشن اپ ایکس چاہیے یا ایز اپنکشن اپ وی چاہیے یہ پہلے دو رول ہے تو پہلے دو رول میں آسانی آسانی کے ساتھ میں ایک ہے سکتا ہوں کہ آپ ہوں یا این کے ساتھ ڈیوائیڈ کرے یا ایم کے ساتھ کیونکہ اگر آپ اسی ہی ایک کے ساتھ ڈیوائیڈ کرو گے تو آپ کے پاس زیرٹ ائی گا ایز اپنکشن اپ ایکس آیا آئی گا یہ ایز اپنکشنEu رول آئے گا تو اگر ایم سے ڈیوائیڈ کر یہ ایم ہے تو ایم سے ڈیوائیڈ نے ہوسکتا ہے پر سیکنٹ سکیر کاؤز ہے ہی آپرف deny te e ڈیوائیڈ کہ نہیں ہو اسکتا ان کے ساتھ کرتے تو ان کے ساتھ x²y مینس x²y تو m کے ساتھ نہیں کہا اب یہاں پر کیا کریں گے اوپر کیا کیا کامانے دیکھو اوپر جس 2 کامانے نیچ اور اندر کیا رہے جائے گا سیکنٹ سکیر y مینس 2 کامان کیا تو x²y آ جائے گا سائے 2 into sec²y x²y یہاں پر x کامان ہے x کامان کرو x کامان آ جائے گا اندر x کامان کیا تو x کامان آ گیا x کامان کیا تو سیکنٹ سکیر y آ گیا اب اوپر اور نیچے یہ مطلب اولٹ پولٹ ہے یہاں پر پلس مینس تو یہاں پر x کامان کے ساتھ یہاں پر پولٹ ہو یہاں سے منس باہر نکال ہو تو جب منس باہر آ جائے تو یہاں پر یہ پلس ہو جائے گا اور یہ منس باہر نکال ہو جائے گا سائے اب یہاں پر x کامان کیا تو یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے یہاں پر x کامان کیا تو منس باہر ایکس سے کیا جائے گا منس باہر ایکس اس سے آ جائے گا فارشل m اور فارشل y منس پارشل n اور فارشل x اور ڈیوائیڈ بائی n سے کیا آ گیا ریزارٹ آ گیا منس 2 ڈیوائیڈ بائی x اب اس کے بعد انٹیگریٹنگ پیٹر نکالیں گے میں نے بتا تھا کہ اس سے جو ریزارٹ آئے گا یہ ازا پانچنگ آپ x آئے گا یا ازا پانچنگ آپ x آگیا تو یہ مطلب یہ رول نمبر ون کے ذریعے t کے n سے ڈیوائیڈ کریں گے m سے نہیں پھر m سے نیکس سیکچن میں ڈیوائیڈ کریں گے اب انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا ہو جائے گا e power integral یہ انٹیگریٹنگ فیکٹر میں اندر آ جائے گا ازا پانچنگ آپ x ہے تو آپ x کے سکتے اس کو تو انٹیگریٹنگ فیکٹر کا یہ فارمولہ یہ سائے تو e power integral fx کیا ہی منس 2 آفان ایکس ہے اور dx تو اس سے کیا جائے گا منس 2 کو باہر نکالوں انٹیگریٹنگ کے اندر dx آفان ایکس آ جائے گا e rest to the power میں لے سکتا ہوں so e rest to the power minus 2 اپنی جگہ پھر 1 x x آتا ہے منس 2 کو لاغ کے پارمولے کے مطابق اوپر شپ کرو تو یہ ہو جائے گا e power lag off x کا power minus 2 یہ minus 2 پر power میں چلا جائے گا یہ cancel ہو جائے گا تو x power minus 2 سے 1 x square آ جائے گا یہ انٹیگریٹنگ فیکٹر آ گیا تو اسی rule میں اسی انٹیگریٹنگ فیکٹر کو ہم given differential equation سے multiply کرتے ہیں multiply کروں تو کیا جائے گا 10y ور x square اس کو بھی divide multiply کروں اس کے ساتھ x square کیا جائے گا کیا جائے گا minus 3 x square اور tangent y over x square minus 3 x square into dx اس کو بھی multiply کروں so x square x کے ساتھ so plus x y آ جائے گا اس کے ساتھ multiply کروں تو x اس کے ساتھ کیا جائے گا minus 2 x square y x آ جائے گا minus 2 x square y x آ جائے گا into dy and this is equal to 0 اب compare کروں m dx plus nd y سے check کروں exact differential equation پاہ میں آ چکا ہے یا نہیں ہے یہ m ہے dx plus nd y تو اسی m m کیا ہے 10 of y upon x square minus 3 x square n کیا ہے in a cause of y minus 2 x square y upon x صحیح تو اب میں direct-direct derivative لیتا ہوں partial m over partial y تو y کے ساتھ اس کا y of on x square y کے ساتھ اور اس کا نہیں آئے گا کیونکہ یہ x ہے صحیح sequence square y of on x square اور اسی کا x کے ساتھ کیا جائے گا اس کا 0 کیونکہ y کے رسپیکٹ میں ہم x کے رسپیکٹ میں کریں اس کا 0 اور پھر minus 2 x square y اپنی جگہ اور یہاں پر x کے ساتھ کر رہے تو x division میں تو اوپر چلا جائے گا x-1 تو x-1 x-2 ہوتا ہے تو اس سے کیا آئے گا منس منس سے پلاس آئے گا سو یہ ہو جائے گا سیکنٹ سکیر y اور یہ اوپر اگین نیچے چلا جائے گا تو x power 2 تو یہ partial inverse partial x کی ویلو آگئی تو دیکھو partial inverse partial x اور partial y کی ویلو سیم ہے رائٹ سائیڈ پہ مطلب یہ ہے کہ یہ exact differential equation کے پاہم میں آ چکا یہ تو اس کا solution اب ہم آسانی سے نکال سکتے ہیں اب میں نے دو تین سٹیپ بتایا تھا کہ کسی بھی exact differential equation کو کس طرح اصال کرو گئے اس طرح سے integral mdx میں نے بتایا تھا plus integral ndy is equal to constant even بتایا تھا اب یہاں پر n کے case میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ x absent ہونا چاہیئے تو اب اس میں putting کر کے result نکالتے ہیں so integral of m m کیا ہے m یہ ہے so 10y over x square then minus 3x square into dx plus integral of n لیکن n میں x والے absent ہونا چاہیئے یہ n ہے اسی n میں x والے نہیں ہونا چاہیئے اس میں x ہے تو مطلب ہی نگلیٹ کریں گے سارا ترم سیب cause y دیں گے اس میں x نہیں ہے so cause y dy is equal to constant صال کرو اس کو صال کرو تو تو 10y بہر نکالو integral کے اندر x power minus 2 آ جائے گا x power minus 2 کا integration کیا ہوتا ہے x power minus 1 over minus 1 آتا ہے صحیح ہے 10y constant بہر نکالو x power minus 2 کا integration with respect to dxx power x power minus 2 کا x power minus 1 over minus 1 آتا ہے minus 3 اپنی جگہ پھے x square کا ڈرائی integration with respect to x کیا آتا ہے x power 3 upon 3 آتا ہے صحیح ہے x power 3 upon 3 اور یہاں سے cause y کا integration sin y آتا ہے and this is equal to still constant so یہاں سے minus 10y upon x آ جائے گا minus 10y یہ نیچے چلا جائے گا اور یہاں سے minus x cube اور plus sin y is equal to constant c अब ڈگری بھی برابر بھی برابر نئی ہے m کا y کے ساتھ کیا آگیا minus 2y اور n کا اسی 2xy یہ n ہے تو اسی n کا x کے respect میں derivative کیا آتا ہے 2y آتا ہے تو جو انہوں برابر نئی ہے تو یہ exact differential equation نئی exact differential equation میں convert کریں گے partial m اور partial y rule استعمال کرتے ہیں minus partial n over partial x divided with n so if partial over partial m ہے minus 2y x minus 2y then minus partial n over partial x 2y partial n over partial y کی بھی minus 2y minus partial n over partial x 2y divided with n کیا ہے n ہمارے پاس 2xy ہے اس سے کیا تھا ہے result اوپر آ جائے گا minus 4y divided with 2xy صحیح ہے نا یہاں سے minus 2 minus 2 سے minus 4y اور 2xy تو اس کے ساتھ cancel سے اوپر minus 2 بچ جائے گا صحیح ہے نا یہاں سے minus 2 اور yy کے ساتھ cancel تو x آگیا تو مطلب یہاں پر فیلہ rule استعمال کرتے ہیں اور انٹیگریشن انٹیگریٹنگ فیکٹارا بھی نکالتے ہیں کیا ہوتا ہے انٹیگریل e raised to the power f of x and dx کا انٹیگریشن سو یہ کیا ہو جائے گا is equal to e power integral f of x minus 2 of on x و minus 2 کو باہر نگا دے و اندھا رہے جائے گا dx of on x اس کو سال کر اسے سے آ جائے گا e power minus 2 ln x e power minus 2 ln x اس کو پردر سال کرو سے اس سے one over x square آ جائے گا کیونکہ اوپر سال آ جائے گا اس کے ساتھ cancel one over x square آ جائے گا اوپر تنگریٹنگ پیٹر کو گونڈی پیٹر کو گونڈی پیٹرنگیڈ سے مٹیپلائے کرو سے اس سے کیا جائے گا one over x square مٹیپلائے کرو so one over x آ جائے گا x by x square سے then یافعے minus y square upon x square آ جائے گا minus y square upon x square آ جائے گا into dx یا p b مٹیپلائے کرو so 2 x y اور e اس سے کیا جائے گا e x s کے ساتھ کے انصال so 2 y upon x آ جائے گا into dy is equal to zero so 2 y upon x into dy is equal to zero اب یہ m ہے یہ n ہے تو اسی m کا ڈیرائیویٹ ہو m کیا ہے m ہے one over x minus y square upon x square n کیا ہے 2 y upon x so m یہ ہی آ گیا اور n y آ گیا فارس علیم کا ڈیرائیویٹ ہو لو y کے ساتھ تو اس کا zero کیونکہ یا پر y نہیں ہے یہاں پر minus one over x square constant اور y کے ساتھ کیا جائے گا y square کا y کے ساتھ 2 y آ جائے گا so اس سے minus 2 y upon x square آ جائے گا یہاں پر n کا لو x کے ساتھ so یہاں سے کیا جائے گا so اس کا x کے ساتھ 2 y so یہاں پر 2 y ہے نا یہ x division میں تو جب اوپر جائے گا x power minus 1 ہو جائے گا صحیح x power minus 1 کا ڈیرائیویٹ ہو کیا ہوتا ہے minus 1 over x square 2 y constant x اوپر چلا جائے گا ابھی ڈیرائیویٹ ہو لیو تو اس کا ڈیرائیویٹ منس 1 over x square آتا ہے تو اس سے کیا جائے گا minus 2 y upon x square تو دیکھو نا فارسلین اور فارسلس کا ویلیوی ہے فارسلین اور فارسلس y کا ویلیوی ہے دونوں سیم ہے تو مطلب یہ exact differential equation ہے ابھی یہ تو جب exact differential equation ہے m کیا ہے m یہ ہے integral one over x minus y square of an x square into dx plus integral n n میں x والے نہیں ہونا چاہیے تو یہ n ہے ن n اس میں تو x ہے تو مطلب اور کوئی ٹرم نہیں رہتا تو ہم zero d y لکیں گے is equal to c کیونکہ x والے ہم نہیں لیں گے اس میں x ہے اور کوئی ٹرم نہیں ہے تو ہمار پاس zero d y is equal to cancerنا جائے گا تو ونور اس کا integration ہوتا ہے لاغ x یہاں پر minus y square ہے اس کو باہر نکالیں گے تو x power minus 2 integration کے اندر رہ جائے گا اس کا integration کیا آتا ہے x power minus 1 اور minus 1 آتا ہے x power minus 1 اور minus 1 یہ اس کے ساتھ کیاں سے اس سے آجائے گا y square of an x تو مطلب اس سے جو result آئے گا وہ آجائے گا plus y square of an x اور integral اب zero سے constant آتا ہے اسی constant اور constant constant سے result constant آجائے گا تو اس سے is equal to constant c آجائے گا اب دونوں سائٹ پہ اگر آپ x multiply کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو اس سے آجائے گا x log x plus y square is equal to c x یہ ہمارے پاس required solution آگیا یہ تا ہمارے پاس rule number one اگر given differential equation کو ہمارے پاس exact نہ ہو اسی کو exact میں reduce کرنا چاہے تو پھر اس کو ہم as a function up x میں convert کریں گے as a function up x میں convert ہو جائے اس کے بعد ہم integrating factor نکالیں گے integrating factor کو given differential equation سے multiply کر کے exact differential equation میں وہ کانوٹ ہو جائے گا اور پھر اس کو manually سال کریں گے by the method of exact differential equation پھر lecture number two میں ہم سیکھیں گے as a function of y بھائی سو اس کے ساتھ یہی رکس جہتی ہتم کرنا چاہتا ہوں ، شاہتی گے سو اس کے ساتھ ساہ ہم سکز نہیں کرنا چاہتا ہوں دنیا یہ یہاں موسیقی